دنیوات ماننی اپا دکشمہ دے یہ ویدھیک جس پر بہت گمبیر چرچہ ہو رہی ہے عدیہ دیش کی روپ میں ابھی بند کر کے کام کر رہا ہے اسے قانون بنانے کے لیے صدن میں پرستط کیا گیا ہے اور یہ نرنے ماننی سربوچ نیالے کے چوبیس نو دوہزار چودہ کے عدیش کے پالن کے لیے سرکار کو ڈڑنے لینا پڑا اس وقت سنسط کا سطر نہیں چل رہا تھا لیکن سپریم کورٹ کا جو نردیش تھا اس کے انسار تتھا دیش میں جو کوئلے کی مانگ تھی جس سے ارزا کے چھتر میں بہنکر ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اس کے قارن تتھا جو کوئلہ بنتنوں میں بھرشتہ چار ہوا تھا اس میں پاردرسی بیوستہ لانے کے لیے کے ان سرکار کو ادھیا دیش لانا پڑا اور اس ادھیا دیش کے مادہم سے جو آگے کی کاروائی ہوئی ہے اس میں ابھی تک اٹھارا کول بلاکوں کا آونٹن ہوا ہے ای نیلامی کے تحت اور سچمچ سی اے جی کی جو سکایت تھی کہ راجس میں بہت ہانی ہوئی ہے ایک لاکھ شیاسی ہزار کروڑ کا جو مابلہ دکھایا گیا تھا اس نیلامی کے بعد لگتا ہے کہ وہ سکایت صحیح تھی اور ابھی ماتر اٹھارا کول بلاکوں کا جو آونٹن ہوا ہے جو نیلامی ہوئی ہے اس میں ایک لاکھ بائیس ہزار کروڑ روپے کا راجس کی آمدنی ہوئی ہے اور یہ سارا پیسہ نہ کیند سرکار کے خجانے میں رہنے والا بلکہ وہ ان راجوں میں جائے گا جہاں پر وہ کولے کا اتفادن ہو رہا ہے اور اس میں سب کو معلوم ہے کہ اڑیشہ کو پانسو پندرہ دسملہ پانچ دو کروڑ مدھا پردیش کو پہتیس جار چھے پانسو اٹھاسی دسملہ آٹھ کروڑ پسچم منگال کو گیرہ ہزار دو سو تین کروڑ مہاراست کو ایک ہزار چھے سو دو کروڑ جارکھن کو بارہ ہزار چھے سو بائیس کروڑ اور چھتیس گھڑ جہاں سربادک کول بلاک ہے سیتالیس جار پانسو تیرپن کروڑ کا ان کو راجس کا لاب ملے گا اپاد ایک چمون ہے دو ہزار تین کے بعد بددت اتفادن چھتر میں جب نیجی چھتروں کو آمنتیت کیا گیا تو کوئلے کی اچانک مانگ بڑھے دے گی دیش کی ضرورت بھی تھی کہ بددت کا اتفادن بڑھے عوض سکتہ کے انشار اور دو ہزار چار میں کوئلے کی ویسوک مولوں میں تیجی آئی تب سرکار نے کول بلاکوں کے نیلامی کا نرنے لیا لیکن دس برس تک ہماری یو پی اے سرکار اس پر نرنے نہیں کر سکی اور بشیس روپ سے لوگوں کو لا پہنچانے کے دس شکون سے اور ان کو آبنٹن دینے کا کام کرتی رہی انت میں ایسی پر ستی آئی دیش کے سامنے کہ کئی اس سمیے کے منتری جی جیل گئے اور بھی ادھکاری جیل گئے یہ کہینے کہیں دیش کی پوری دنیا میں بڑی بدنامی ہوئی ہے ہمارے پدھان منتی جیے بہت اس بات کو گمبیٹا سے لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں پوری طرح سے پاردرشتہ چاہتے ہیں اور اس میں بھشچا چار پوری طرح سے ختم ہو اس وجہ سے انہوں نے این علامی کا نرنے لیا آج یہ کہتے ہوئے ہم لوگ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو نرنے ہوا ہے اس سے پورے دنیا میں ہمارے دیش کی چھبی مجبوت ہوئی اور سرکار کا جو کمیٹمنٹ ہے کہ ہم ایک اماندار سرکار دینا چاہتے ہیں سوساسن اور وکاس کے دشتکون سے جو ہمارا لوگوں سے وائدہ ہے اس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی اس کے علاوہ بھی راجوں کو بھی اس میں حق ملنا شروع ہوا ہے پہلے وہی راج ہم لوگ یہاں پر پچھلے دس سال تک ادھر بیٹھ کر کے سرکار سے مانگ کیا کرتے تھے کہ راجوں کا حق ان کو دیا جائے کوئلہ نہیں ملنا 35% سے کم کوئلہ ہم لوگوں کو ملتا تھا جس سے اتپادر نہیں ہو رہا تھا ہمارا راج جمدہ پردیس جہاں ہم لوگ چوبیت گھنٹے بجلی دے رہے ہیں لیکن ہمارے تھرمل پاور وہیں ستھاپی تھے جہاں پر کول کی کھدانے ہیں لیکن اس کے بعد جود بھی ہم کوئلہ پورا نہیں ملا اور آج کم سے کم اس بات کا تو پوری طرح سے آپ پرمانی تھوڑا ہے کہ یہ جو نرنے ہوا ہے این علامی کا اس سے بجلی کے جو اتپادن کا دام ہے وہ بھی گھٹے گا پوری پریاد پوری طرح سے تھرمل پاوروں کو کوئلہ بھی ملے گا سمیہ پر ملے گا نسچت طور پر اس سے دیس میں جو بجلی کی جو مانگ بڑھ رہی ہے آپ پورتی کی کمی ہے اس میں نسچت طور پر کافی اضافہ ہوگا اپادکش مہود ہے آج سچ مچ دیکھتے ہیں جب تو لگتا ہے کہ دیس سے 35% 30% بیدیسوں سے کوئل آ رہا بیدیسوں سے کوئل آ رہا ہمارے دیس میں بھندارن ہے لیکن ہم اس کا اتپادن نہیں کر پا رہے ہیں جن کو کول بلاک پھلے تو انہوں نے کام نہیں کیا اور انتتہ سپریم کورٹ کو اس کو نرس کرنے کا نرنے لینا پڑا ابھی تک جو مجھے پاس زانکاری ہے میں 20 ارب ڈالر روپے 20 ارب ڈالر کا کوئلہ ویدیسوں سے آئے تھا ہماری ویدیسی مدرہ باہر جا رہی ہے اس کا بھی ایک سنچار ہوگا ابھی یہاں پر اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ راجیوں کو مجبوط کرنے کے لیے ہماری سرکار نے بیسے بھی جو کیندرانس کا کر ہے اس میں سے پہلے 32% راسی راجیوں کو جاتی تھی اب اس میں چودامی ریپورٹ کے بعد اب وہ 42% ہوگا اور اس کے علاوہ بھی راج کیندرانس سرکار نے پنچاتوں کے بکاس کے لیے اور نگری چھتروں کے بکاس کے لیے بھی 55% اترک کیندرانس سے اپنا پیسہ دینے کا جو نرنے لیا ہے سچمچ یہ بہت سوگت یوگ قدم ہے کئی راجیوں میں تو اتنا پیسہ ملنے والا ہے کوئلے کے نیلامی کے بعد کہ ان کا خود کا سال کا اتنا بجٹ نہیں ہے یہ بہت اچھے سنکیت ہے اور اس کو پوری طرح سے سبھی پارٹی کے سدسوکھ میں میری نویدن ہے کہ ان کو اس میں بینا کوئی بھیت بھاؤ کے اور اس کا پوری طرح سے سمرتن کریں ایک نویدن اور کروں گا جس طرح سے کوئل انڈیا اپنے چھتر میں جہاں کام کرتی ہے وہاں مزدوروں کے سنکشن کے لئے جو انہوں نے کام کیا ہے لیکن کل ہمارے ایک ساتھی کہوی رہے تھے لیکن جو پرائیویٹ لوگ اب اس کول بلاکوں کو این اعلامی ملیں گے ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا خیال لکھنا ہوگا کہ جن کسانوں کی جمین جائے ان کو پوری طرح سے ان کو موابجہ ملے ان کا پنرباس ہو ان کے بچوں کو نوکری ملے اسی طرح سے جو مزدوروں ہاں کام کریں ان مزدوروں کا پوری طرح سے سنکشن ہونا چاہیے چونکہ بڑے بیاپک چھیتر میں یہ کام شروع ہوگا تو نشیط طور پر ان کو اس سرنی میں لانے کا کام ہو تاکہ ان کے ساتھ بھی نیائے ہو سکے میں اس بل کا پوری طرح سے سمرتن کرتا ہوں آپ نے سمیں دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیوال